اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دو سے اور اللہ پاکی کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو ابھی ہو رہے صبح کا ٹائم اور ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے اور آج میں سوچ رہی ہوں اپنے کچن کی کلیننگ کر لیتی ہوں اور کیونسے دو مہینے مجھے اس گھر میں ہو گئے تو ابھی تک میں نے کچن کی بلکل کلیننگ نہیں کی تو آج میں نے سوچا کلیننگ کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے بردن وغیرہ دھو لیے تھے اور کچن تو آپ کو پتہ ہے جس سمولی ہے میرا زیادہ نہ چھوٹا ہے نہ بڑھا ہے اور یہاں پہ بس سوچ رہی تھی یہاں سے بس یہ سمان وغیرہ ہٹا لیتی ہوں اور ان کو سیٹ پہ کرتی ہوں اور صاف کر لیتی یہ جگہ بھی اور چولا جو ہے میرا بہت ہی گندہ ہو رہا تھا اور زیادہ تر ایک ہی سیٹ زیادہ گندہ تھا کہ تو یوزنگ میں یہ والی سیٹ زیادہ ہے تو اسے ادھر آنچ سائی نکلتی ہے جالی بھی بڑی ہے اور اوپر سوچ رہی تھی ساف کر لیتی ہوں میں اور اوپر بھی داگ بنے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں چولا ساف کرنے کے لیے پہلے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس کے پاس میرے پاس ہینڈ وش پڑا تھا لیکوٹ مطلب کے لیمو مالا تو وہ ہی میں ڈال رہی ہوں تو میں باقی کوئی اور چیز نہیں ڈال رہی جس سے بہت ہی اچھا ساف ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے یہ ہی یوز کیا اور یہ ڈال لیا میں نے اور اس کا کام نہیں کر رہا تھا اور میں نے اس کو کھول کے اس پر ڈال دیا تھا اور تھوڑا سے میں ڈالوں کی میں سوڈھا میٹھا سوڈھا جو ہوتا ہے نا یوز کرنے کا وہ ڈال دوں گے اور تھوڑا سے اس کو میٹھا سوڈھا ڈال کے اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی جب تک میں کلیننگ کر لوں گی کچن کی اور اس کے بعد جوہے پھچولے کو رام سے ساف کر لیں اور اس کی جالیاں ہی بھی میں اتار لوں گی اور یہ جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں جالیاں چھوٹی والی یہ بھی اس کے اوپر سے اتار لوں گی اس پر بھی کافی سارا زنگ ہے اور ان کو بھی جوہے میں اچھے سے جوہے ادھر دھو لوں گی اور یہاں پر اس کے اوپر اتنا زنگ تھا نہیں تو میں نے اس کو ساف کیا ہے اور تھوڑا بہت زیادہ تو نہیں اتر آپ لوگوں پتہ ہے جو یہ زنگ لگ جاتا ہے اتر رہتا تو ہے بھی نہیں اور بس میں نے ہلکہ ہلکہ سرف سے اس کو ساف کر لیا ہے اور بس یہاں پر میں نے سوچ جتا کہ اس کو چھوٹی سے ساف کروں اور اتنا زردہ نہیں تو جتنا میں چھوٹیوں سے ساف کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا ان کو تو اور یہ کہوں سے پھر دوبارہ سے ویسے ہی ہو جاتی ہے کسی یہ جالیاں بھی بلیک ہی ہیں اور یہ جالیاں بھی میں نے اچھے سے اس کو دھو کے رکھ لیا تھا اور میں نے کہا چلو خوش کو جنگی جب تک چھولا ساف کرلوں گی میں اور یہاں پر جو میں نے یہ لیکوٹ دوبارہ یہاں پر ڈال دیا تھا ایک کاؤنٹر پر اور کاؤنٹر سے جو سارے برطن میں نے جو ہی ہے ڈال یہ تھے کاؤنٹر سے برطن جو میں نیچے رکھ لیے تھے تو یہ والا جو میں پر ہینڈ موشن بہت ہی بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے داغ دبے بہت ہی اچھے سے پیس سے ساف ہو جاتے مطلب میں دو مطلب یہ لیکوٹ جو میں دو کام میں لگا لیتی ہوں اور فرش جو میں کلیرنگ کے لئے تو اس میں بھی یہ ہی میں یوز کرتی ہوں اگر میں پورچہ بغیرہ جو سینڈ میں لگاتی ہوں اس سے بھی بہت ہی اچھی شائننگ آتی ہے اس لیکوٹ سے اور میں مطلب کے الگ سے نہیں لیتی اسی سے جو میں دونوں کام چلا لیتی ہوں اور یہاں پر یہ کاؤنٹر بھی میں نے ساف کر لیا تھا اور ساتھ ساتھ میں یہ مطلب ساف بھی کر رہی تھی اور سامان بھی ساتھ ساتھ سیڈنگ بھی کر رہی تھی کہ دوبارہ مجھے نہ کرنا پڑے اور یہاں پر جو ہمیں نگز سے بھرتن تو دھوئے ہوئے تھے اور یہ تو خوشک ہو گئے تھے بعد میں نے سچا کیبنٹ میں رکھ لوں گی جب تک جو میں کیچن کی کلینک پر کر لیتی ہوں تو یہاں پر میرے پاس تو چھوٹا وائپر جو نہیں تھا وہ بھی مجھے لینا ہے اور یہاں پر میں ہاتھ سے اپنے مطلب ساف کر رہی تھی اور یہاں پر ساری جو اپر بھی میں نے اچھے سے صفائی کیا یہاں پر بھی میں نے کہا بہت ہی داخل ربے ہو رہے تھے اور یہاں بھی اچھے سے جو جو صاف میں نے کر لیا ہے اور میں نے ہاف اس لیے صاف کیا ہے کہ اس سیڈ پر جو ہینا چول ہے اور نیچے لکھی ہوئے پتلی سی جو ہمپٹی رکھی ہوئے تو وہ گھیلی ہو جائے گی تو خراب ہو جائے گی نیچے سامان وغیرہ تو پانی جائے گا اور اس کی وجہ سے صرف میں نے یہ سامنے والا کونٹر جو صاف کر لیا تھا اور یہاں پر جو دوبارہ سے میں سیٹنگ کر رہی تھی تو مجھے لگا یہاں پر ابھی بھی گھیلی جگہ ہے تو میں الگ سے کپڑا خوش سے یہاں پر جو صاف کر لوں گی تو اپنا کام جو میں جلدی سے کلیر اس لیے کر رہی تھی کہ مجھے کہیں جانا بھی تھا اور اسے مجھے نہ وائس اوار کرنے پڑی ہے کہ یہاں پر جو میں دو کام جو ڈبل ڈبل کر رہی تھی کلیننگ بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں سیٹنگ وغیرہ بھی کر رہی تھی اور میں لئے بہت ہی مشکل ہو رہا تھا دونوں کام کہ اسے گگو بھی ساتھ ساتھ میں جو وہ مجھے تنگ کر رہا تھا اس کو بھی دیکھ رہی تھی اور کچن کو بھی ساتھ انجن کر جلدی جلدی صاف کر سارے سیٹنگ جو ہے کر لوں اور پتہ بھی نہ لگے میں نے کہا اگر سارے سامن جو نیچے پڑا رہے گا تو تو بھی مسئلہ اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اچھا سے یہ دیکھی سیٹنگ بھی کر لی اور دیکھیں بلکل اس کلیننگ جوistical یہ اچھے ہواگئی ہے اور ، جالیہ وغیرہ ای بلکل خوشک ہو گئی ہیں اور اب دیکھیں میں یہاں پہ جالیے سے صاف کر رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کیتنی جلدی یہ بھیک نہیں میں نے 결م ہو گیا بلکلی اب ڈس منツی مجھے بلکلی نہیں لگے ہوں گے اور یہ دیکھیں بلکل5 میٹوں اسا یہ صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنی جلدی ہو گیا تو میں اس لیے جو ہے اس کے لیے میں یہی والا جو ہینڈ واشی یہی یوز کرتی ہوں الگ سے کوئی چیز یوز وغیرہ نہیں کرتی میں اور یہ دیکھیں میں نے اس پر کپڑا لگایا تو بلکل یہ دیکھیں صاف ہو گیا اور اتنی تیر میں نہیں لگی مجھے تو میں ویسے بھی جب بھی مجھے چولا صاف کرنا ہوتا ہے تو برطن وغیرہ جو ساسک میں دھوتی ہو ساتھ میں چولا بھی صاف ہو جاتا ہے تب تک کہ اور آج جو ہے چولا جو میں نے بلکلی نیٹن کلین کر لیا ماشاءاللہ وہ تھی مطلب نیونیونسا لگ رہا تھا بلکلی صاف سترا ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں اس ماربل پر بھی یہاں پر بلکلی نا داگ دھوے تھے اور یہاں پر جو میں نے نہیں دھویا تھا یہاں پر جو مشین بھی پڑی بھی ہے یہ تو میں نے کہا پانی جائے گا تو چولا بغیرہ جو بلکلی فٹ ٹو نیچے اس بھی مطلب پہ بغیرہ سیٹنگ ہوئی بھی ہے تو میں نے کہا ان کو جو ہے چیزوں کو بلکل نہیں چھیڑتی میں تو بس اوپر سے بھی صاف آئی کر لیتی ہوں اور اوپر سے بھی مطلب سوائی اس لیے سر پہر والی ٹاکی جو ہے لگا لوں گی اور یہاں پر بھی جو ہے میں داگ دھوے جو ہے بس ایسی رگر رگر کے صاف کر رہی تھی میں اور یہاں پر جو میں بس کرسی رکھی ہے اور میں اوپر کھڑی ہوگی تو میں خود ہی صاف کرتا ہوں جتنا ڈر لگا تک کہیں نہ گئی نہ سلپ نہ ہو جائے کسی کی اسے نیچے جگہ بہت گھیلی سی ہو رہی تھی اور یہاں پر جو ہے بس یہاں پر جگہ صاف کر رہی تھی سوچ رہی تھی یہاں سے جو دوائیاں وغیرہ جتنی بھی پڑی ہوئی تو یہاں سے میں ہٹا لیتی ہوں بہت بری لگ رہی ہے یہاں میں سوچ جو کوئی سیٹنگ وغیرہ کروں گی کچن کے انشاءاللہ تو وہ آپ لوگ ایک ساتھ ضرور شیئر کروں گی کچن کی مزید سیٹنگ ویسے بھی کرنی ہے میں نے سوچا ہوا ہے اور یہاں پر سرف والا کپا جو میں لگا رہی تھی اور یہاں پر پس فریج بھی صاف کر رہی تھی فریج بھی بہت ہی گندہ ہوا تھا اور اس پر جتنی بھی سٹیکر تھے میں نے اتار دیئے تھے اور رگر رگر کے جو میں صاف اس کو کر رہی تھی تو سوچ رہی ہوں اس کے لیے بھی کچھ جو ہے نا میں لوں گی تو مطلب پہ فریج کے لیے خالی فریج جو ہے اچھی نہیں لگ رہی تو جب مارکٹ کے انشاءاللہ جب میرا چکر لگے گا تو میں اس کے لیے ضرور کچھ لاؤں گی اور کچن کی لائٹنگ کے لیے بھی میں نے سوچ رکھا ہے وہ بھی ایک دو دن تک جو ہے میں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی لاؤں گی کچن کے کیوں جو میں ویڈیو سے بھی بناتی ہونا تو روشنی صحیح نہیں ہوتی تو فائنیل یہ والی سیٹ جو ہے نیچالی کیبنٹ رہ گئی تھی اور اندر سے تو بلکل ایک لیر ہے اور یہاں پہ بس یہ والی کیبنٹ کی باہر والی سیٹ جو ہمیں بس صاف کر رہی تھی تو یہ بھی بس صاف ہی ہو گئی اور ماشاءاللہ بلکل ایک کچن جو میں نے بہت نیٹنگ کلین کر لیا تھا جز میں حالکہ گھر میں شفٹ ہوئی تھی اتنا اُس دن صاف نہیں لگا تھا جتنا ماشاءاللہ آج جو میں نے کلین کی صاف کی ہے اور یہاں پہ جو میں بس سنک وغیرہ جو ہے بس صاف کر رہی ہوں برطن تو پہلے میں نے دھولی تھی میں نے اس لئے رہے گیا تو مجھے پتہ اینڈ میں ہی کروں گے کہ اسے باقی جو پانی جو اسی طرف مجھے لانا تھا اور نیچے زیادہ پانی وغیرہ جو نہیں کیا ویسے تھوڑے بڑے جو چیٹے گئی ہیں نیچے فرش پہ تو وہاں پہ جو میں پوچا لگا لوں گے فرش نہیں دھولی فرش جو ایک دو دن تک جو ہے فرش دھوں گے ڈیلی کا فرش جو ہمیں سینکا نہیں دھوتی کہ اسے بچے ہیں اور بہت سلپنگ بھی بہت ہوتی ہے تو یہ میرا جو ہے ہینڈ ووش ہے نا یہ ختم ہوا ہوا یہ بھی میں لاؤں گے یہ میرے بہت ہی کام آتا ہے اور یہاں پہ بس یہ ہے میں ٹاول وغیرہ جو ہے کچن کا جو ہے ساف کرتی بس یہ جو ہے میں نے اچھے سے ساف کر لی تو بہت زیادہ اس میں میں لاؤ رہی تھی بہت زیادہ کچن ماشاءاللہ میری کتنی ساف ساتھ کلین نیٹن کلین اور ہو گئی ہے اور اب دیکھیں کچن میشہاللہ میری بلکل صاف ہو گئی ہے اور اب تا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ دل پر کا کوئی کھانا وغیرہ جو ہے بناوں گے بارل یہاں پہ جو میں نے کچن بلکل نیٹ کلین کر لی تھی اور میں سوچتی تھی چلو یہ کام شکر ہے میرا ہو گیا ہے بس یہاں پہ کچن سے جو ہے میں بس یہ ہٹاؤں گے دوائیاں وغیرہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ چمکر یہ ہماری کچن ماشاءاللہ اور یہاں پہ کھڑکیاں میں نے اس لئے کھولی ہی کہ اسے جو ہے روشنی آتی ہے کیمرے میں تو روشنی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی ہے یہاں پہ تو بس یہاں پہ یہاں تک دیتی ویڈیو میری کلیننگ کی تو بس یہ ویڈیو کو یہاں پہ کر لوں گی اور اپنا دیر سر خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا ضرور بتائیے گا کیمرز ضرور آپ لوگوں نے کرنے تو کل ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ